عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج کا جو ہمارا ہیر کلر ہے وہ ہم کر رہے ہیں ورجن ہیرز کے اوپر انہوں نے فرس ٹائم کلر کروایا ہے اور ابھی چونکہ ورجن ہیرز ہیں فرس ٹائم کلر ہیں تو اس لئے ہم نے 30 والیوم سے 1 is to 1 کی ریشو سے ہم نے ان کی اپلیکیشن کی ہے روٹس چھوڑ کر اور اس کے بعد جو ہے 20 والیوم کے ساتھ ہم نے ان کی روٹس اپلائے کی ہے تو ابھی چھوٹی سی ویڈیو تھی آج کی تو یہ ہم آپ کو ریزلٹ دکھا رہے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہ پہلے باکس وغیرہ لگا لیتے ہیں اور پھر ہمارے پاس آتے ہیں تو یہ کلائنٹ ٹائم تھی ان کے بالکل ورجن ہیرز سے تو اس لئے میں نے سوچا کہ آپ لوگ کے ساتھ جو ہے وہ ریزلٹ شیئر کروں ان کے نیچے نیچے سے جو بال ہے وہ ریبانڈنگ والے تھے تھوڑے ڈیڈ بال تھے تو اس وجہ سے جو ہے ہم نے ان کو کلر کیا ہے تو ابھی بال ڈرائے ہو رہے ہیں تو فائنل ریزلٹ جو ہے وہ ہم ابھی تھوڑی دیل میں دیکھیں گے تو آپ کے پاس اگر کوئی اس طرح کا کلائنٹ آتا ہے تو آپ اس کو 30 والیوم کے ساتھ ٹریٹ کریں اور پلاس روٹس میں ہمیشہ 20 والیوم لگائیں لیکن ریشو کم رکھیں 1 is to 1 کی ریشو رکھیں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت ہی خوبصورت سا جو ہے نا وہ براؤن کلر نکلا ہے ان کا ہلکا سامنے اس میں گرین شیٹ بھی ڈالا تھا اگر آپ کو لگے کہ اورنج ٹون زیادہ ہے تو آپ گرین مکس کر دیں تو یہ دیکھیں کہ انتہائی جو ہے نا وہ خوبصورت کلر لگ رہا ہے تو فائنل لک ان کی کافی اچھی ہے اور بہت ہی سیٹسفائیڈ ہوئی تھی یہ کلائنٹ اور ابھی آپ کو ان کے بالوں میں شائن نظر آ رہی ہیں یہ جو شائن ہے اس کی دو وجہ ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو میرا سٹریٹنر ہے وہ سرامک پلیٹ ہے بہت اچھا سٹریٹنر ہے جس سے میں بال سٹریٹ کرتی ہوں وہ بال ڈیمیج نہیں کرتا ہے دوسری اس میں یہ وجہ ہے کہ میں تھوڑا سا اس میں آرگن آئل کلر میں مکس کر دیتی ہوں اور ساتھ میرے پاس ریبلون کا جو ہے وہ کلر سبلائنٹ ٹریٹمنٹ پڑا ہوا ہے تو وہ میں بینہ کلائنٹ کو بتائے یا بینہ پوچھے جو ہے وہ میں اس میں تھوڑا سا مکس کر دیتی ہوں اسے کیا ہوتا ہے کہ وہ کلر سبلائنٹ جو ہے وہ آپ کے بالوں کے اندر تک چلا جاتا ہے اور وہ بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ شائن اس میں ایڈ کرتا ہے تو اگر آپ کے پاس بھی ایسا مٹیریل ہے تو کائنڈلی اس میں ضرور یوز کریں کیونکہ فائنل ریزلٹ جو ہوتا ہے وہ کلائنٹ دیکھتا ہے پالر میں اور پھر ایک دو دن جتنے بھی لوگوں کو اس نے دکھانا ہوتا ہے فیملی میں تو وہ پھر ان سے فیڈ بیک لینا ہوتا ہے تو یہ بہت ہی ایک ٹپ تھی اچھی والی جو میں نے آپ سے شیئر کی تو کوشش کریں کہ آپ لوگ بھی اپنے سالون میں اسی طرح کیا کریں اور ویڈیو کیسی لگی ضرور بتائیں جاتے جاتے اگر آپ کو چینل میں تھوڑا کام اچھا لگے تو کائنڈلی میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور اگر آپ نے کیا ہوئے تو اپنے فرنڈز کے موبائل میں یا فیملی کے موبائل میں ضرور سبسکرائب کیجئے گا آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ